اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک کی رحمت ہو آپ کے اوپر دوستو آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہی ہے اور وہ ہے لمپی سکن ڈیزیز آپ جان رہے ہیں کہ اس نے پنجاب میں تقریباً اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس کی شرعہ مواد طبی مہارین کے مطابق تقریباً پانچ فیصد کے قریب ہے لیکن پھر بھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو جانور شرعہ مواد جو ہے اس سے زیادہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں جانور ہماری توقع سے زیادہ کیوں مر رہے ہیں کیا وجہ ہے تو دوستو ایک چیز ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس وائرس کا کوئی سپیسیفک علاج نہیں ہے اگر کسی جانور میں یہ وائرس آ جاتا ہے تو اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے کہ آپ یہ جی انجیکشن لگائیں گے تو جانور ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ آخر جانور ہماری توقع سے زیادہ کیوں مر رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں تو ڈاکٹرز حضرات اور ٹی بی ماہرین جو ہیں ان کی جو تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر کسی جانور میں یہ وائرس آ جاتا ہے تو جانور کو کیا ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہیں جسم کے اوپر پورے اس کے چھالے بن جاتے ہیں پھوڑے بن جاتے ہیں پھنسیاں بن جاتی ہیں پہلے دن کم ہوتے ہیں دوسرے دن زیادہ ہو جاتے ہیں تیسرے دن اور زیادہ ہو جاتے ہیں چوتھے دن اور بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جانور کو بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بخار ہونے کے ساتھ ساتھ جانور کے پٹھوں میں کھچا ہوا جاتا ہے جانور جو بیٹھتا کم ہے اکڑا ہٹ جسم میں محسوس کرتا ہے تو تین چار دن تک تو جانور کو بلکل جو ہے نا وہ کھاتا پیتا رہتا ہے لیکن اس کے بعد چھٹے ساتھویں آٹھویں دن وہ کھانا پینے بازوں کا جانور چھوڑ بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جن چیزوں کا خاص احتیاط رکھنا ہے وہ آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جانوروں کے جو مرنے کی شرع ہے وہ کیا اس کی وجوہات ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ اگر ایک جانور کو یہ وائرس ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں یا تو لوگ خود ساختہ جو ہے وہ اس کی میڈیسن کرتے ہیں اپنی طرف سے انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اور یا تو پھر وہ ہیوی انٹی بارٹر کا سٹارٹ میں ہی استعمال شروع کر دیتے ہیں جس سے جانور مزید دباؤ میں سٹریس میں چلا جاتا ہے اس کی ریکاوری کم ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر اگر کسی جانور میں یہ وائرس آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ادم توجہ کا باعث رہتا ہے کہ وہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ لائٹ لیتے ہیں اس کو سیریس لیتے ہی نہیں کہ یہ کوئی الرجی ہے یہ ختم ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بھی تشویشناک صورتحال ہے تیسرے نمبر پر لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کو سنجیدہ لیتے نہیں ہیں غیر ضروری دیسی ٹوٹ کے جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ بلکل نامناسب ہے اور چوتھے نمبر پر صفائی ستھرائی کا نہ ہونا اگر کسی جانور کو یہ وائرس ہو گیا تو اس کو ڈیلی سپریے کی ضرورت ہے ویپن کے نام سے بھی ایک سپریے آتی ہیں بہت ساری سپریے ہیں جو اس کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کسی جانور کو یہ وائرس ہو جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کا ٹمپریچر بھی بڑھ جائے گا اس کے جسم میں شدید درد ہوگا پٹھوں میں کھجاؤ ہوگا جانور بیٹھے گا کم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعض وقت ناگ کے اندر بھی زخم ہو جاتے ہیں جس کی وائی سے ناگ میں سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو عموم مند جو ہے نا وہ آپ نے جو اس کا وائرس کا جو دورانیا ہے نا اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وائرس نے پورا کر کے ہی جو ہے نا وہ جانا ہے آپ جو مرضی کر لیں جس طرح مرضی قسم کی میڈیسن استعمال کر لیں وائرس نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنا ہے یہ چیز آپ مدے نظر رکھیں اس میں جو کرنے کا کام یہ ہے کہ ڈاکٹر رضاعت کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا ٹمپریچر کنٹرول رکھنا ہے اور ساتھ میں جانور کی جو امیونٹی ہے قوت مدافت ہے اس کو آپ نے ویک نہیں ہونے دینا کمزور نہیں ہونے دینا اس کے لئے آپ نے قوت مدافت بڑھانے کے لئے آپ نے اس کو اوڈر کی فارم میں بھی ہوتے ہیں جیسے ایسی وٹ کے نام سے بھی ہے وٹبنسی ہے تو یہ جانور کو سٹریس سے بچاتا ہے تو ٹمپریچر کنٹرول اس کا رکھنا ہے انٹی وٹ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اگر ضرورت پڑھتی ہے تو وہ بھی بالکل لائٹ سا وہ بھی اپنے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے ساتھ آپ نے مطلب کرنا ہے ٹمپریچر کنٹرول رکھنا ہے اس کا ساتھ میں اس کو پین کے لئے ریلیف کے لئے ساتھ کچھ پینے ڈال کی ٹیبلٹ دیتے رہے ہیں یا بروفین کا صرف دیتے رہے ہیں اس سے بھی اگر معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر آپ سکو کوئی انجیکشن لگا دیں پین کیلر ٹمپریچر بھی کنٹرول رہے گا اور اس ساتھ میں جانور کو ریلیف بھی رہے گا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو